پاؤنٹا صاحب کے ستون میں ایک فیکٹری کا ملوہ گرنے سے گھنٹوں دبے رہنے کے کارن مزدور کی دردناک موت ہو گئی سوچنا ملنے کے بعد پولیس نے موقع سے شف کو نکال کر پوسٹ مارٹم کر پریجنوں کو سونپ دیا ہے پاؤنٹا صاحب سے ماتر 20 کلومیٹر کی دوری پر ستھت ستون آدیوگے کشیتر میں دردناک حادثہ پیش آیا ہے یہاں ملوے میں دبنے سے ایک مزدور موت کی نینس ہو گیا ملوے کے نیچے دبنے والے مزدور کی پہچان مان سنگھ نیواسی ہر دوئی اتر پردیش کے روپ میں ہوئی ہے گھٹنا کی جانکاری اس سمیں ملی جب بیتی رات کو کھانا کھانے کے لیے مان سنگھ گھر پر نہیں پہنچا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کے ساتھ ہی نکلے جہاں مان سنگھ کام کر رہا تھا اس جگہ پہنچنے پر ساتھی مزدور کو صرف اس کا ہاتھ دکھائی دیا جس کے بعد ساتھی مزدور نے ترنت آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پولیس کو بھی اس ماملے کی جانکاری دی گھٹنا ستل پر پولیس کے پہنچنے پر دیر رات مان سنگھ کا شب نکالا گیا جب اسے پاؤنٹا سیویل اسپیتال لائیا گیا تب مزدور دم توڑ چکا تھا شب کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد ڈاکٹر راجیو جوہان نے کہا کہ مزدور کی موت تقریباً بیس گھنٹے پہلے ہوئی ہے اور موت دم گھٹنے کے کارن ہوئی ہے ایک ویکٹری جس کا نام مان سنگھ ہے آج پوسٹ مارٹم کے لیے ستون سے آیا اور جو اس کی مددیو کا کارن ہے وہ سانس رکنے کی ویسے کہ وہ دبنے کی ویسے اس کی موت ہوئی ہے اور موت لگ بھگ اٹھارہ سے بیس گھنٹے پہلے ہوئی ہے اور اس کے پورے شریف چونے کے نشان ہیں تو وہ کام کرتے ہوئے وہ اس کے نیچے دب گیا ہو گا اور اس کی موت اٹھارہ سے بیس گھنٹے پہلے ہو گئی پاؤنٹا کی ستون چونہ فیکٹری میں دن بھر ایک مزدور مان سنگھ نواسی ہر دوئی یوپی دبا رہا اور کسی کو کوئی خبر تک نہیں لگی جس چونہ پتھر ادیوگ میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ کافی دنوں سے بند تھا اور ادیوگ پتھی یہاں سے پلائن کر رہا تھا جس کے چلتے ادیوگ کے دھانچے کو توڑ کر وہاں سے گپ چپ طریقے سے سوار نکلوانے کا کام کروایا جا رہا تھا لیکن حادثہ ہونے کے بعد سے ادیوگ مالک اپنی ذمہ واری سے پلہ جھاڑ رہا ہے اور کمپنی ٹھیکے دار اور مالک دس ہزار روپے لے کر ماملے کو دبانے کا پیاس کر رہے ہیں مرتک کی بھابی نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی گریبی کو دیکھتے ہوئے انہیں دبایا جا رہا ہے پتھر تو نیچے دبیتے بھو یہ لیے چار انگری دکھا رہے تھے اور بادبا کی اندر میں تھے یہی بول رہا تھے پھر میں یہاں آیا تو بولے کہ اب تو بھو اندر ہے نو بجے آپ آ کے دیکھ لینا موہفجے کے لوگ کے کیا بول رہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میرے پھولے 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 جے کمپنی والے پہ تو جے کہہ رہے تھے کہ آپ دس ہزار روپے لے لو رپٹا رہ کر لو یہیں مٹی لگا دو میں ہون سے بولے کہ میرے گھر والے جب بھائی آئی آئیں گے تب ہی ہم لیں گے مٹی ابھی تب نہیں لیں گے ہم رہ رہے رہے رامپور میں یہ ہمارے پاس آتے تھے ہمارے گھر والے گزرے گیا تو بس ہمارے پاس آ رہے رہے آبھی آجاتے ہیں اور ساتھوں بھی کام کرنے جاتے تھے چار پائی دن ہویا ہواں جا رہے ابھی وہاں جائے کہ کا ہویا نہ ہویا ہمارے کو کچھ نہیں پتا رات کو دو باجے ہماری اپنا گورتلب ہے کہ ستان میں کچھ ورش پہلے بھی آٹھ لوگ ایک فیکٹری کی دیوار کے نیچے دب کر دم دوڑ چکے تھے باوجود اس کے آج بھی یہاں حالت جس کے دس بنے ہوئے ہیں لیکن اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا بیورو ریپورٹ سٹی چینل ناحن